بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ورڈ ویدائشہ فانسی سے ایک دن پہلے مجرم نے ایک عجیب و غریب آخری خواہش کا اظہار کیا جسے سن کر سب احران ہو گئے اس نے سلطان سے کہا کہ ہر فانسی کے مجرم کی طرح میری بھی آخری خواہش ہے اگر ہو سکے تو میری آخری خواہش پوری کر دیجئے میں مرنے سے پہلے اپنی بیوی سے جنسی ملاب کرنا چاہتا ہوں یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہوں تمام سپاہی اور سلطان نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے کہ یہ ایک ایسا عجیب شخص ہے کہ مرنے سے پہلے ایسے خیالات اپنے دماغ میں بسائے بیٹھا ہے سلطان کے ذہن میں بھی کئی سوال آ رہے تھے کیونکہ ایسے موقع پر ایسی آخری خواہش کرنا کہ جس کے بارے میں کوئی بھی مرنے والا شخص سوچ بھی نہیں سکتا اس فانسی کے مجرم کیبہ سن کر ہر کسی کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات جنم لینے کا عمل قدرتی تھا جب اس فانسی کے نوجوان مجزم عبدالبین جباد نے سلطان کے ماتھے پر پڑھتے ہوئے بل دیکھے اور دیگر لوگوں کے قائم رویہ دیکھے تو ایک دم سے بول اٹھا کہ تمام لوگ اور باشا اسلامت نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی چند دین ہی ہوئے ہیں اور سوہگ رات والے دن میری بیوی کے والد کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ گئی تھی تو جیسے ہی میں برات دے کر اپنے گھر پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد مجھے یہ اطلاع ملی تھی کہ میری زوجہ شمسہ کے والد کی طبیعت کافی بگڑ چکی ہے تو میں فوراں اپنی بیوی کو لے کر کھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے والد کے ہاں چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے والد کی دیکھ بال کر سکے کیونکہ میری بیوی کے علاوہ میرے سسر کی اور کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی چونکہ میرے گھر میں میرے والد ضعیف ہیں لہٰذا مجھے میرے گھر واپس آنا پڑا اس لئے مجھے اپنی بیوی سے ہمبیستری کرنے کا مناسب وقت نہیں ملا اور نہ ہی میں نے اپنی بیوی سے جنسی ملاب کیا چونکہ اس کے والد کی طبیعت سنبھلنے کے بعد وہ صرف چند دنی میرے گھر رہی تھی اور ان چند دنوں میں میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی لہذا میں اپنے بڑے بھائی کا علاج حکیم سے کروانے چلا گیا تھا مجھے اپنے بیوی سے یہ فیل کرنے کا وقت نہیں ملا اس نوجوان کی باتیں سن کر سلطان اور باقی لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو عجیب و غریب سوالہ جنم لے رہے تھے ان میں قدریں کبھی ہو گئی تھی پھر سلطان نے اسے کہا کہ جیسا کہ تم بخوبی جانتے ہو کہ ایک دن بعد تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا تو بہتر نہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو اور اپنے کیے گئے قتل کیے اللہ سے معافی مانگو یہ جنسی تسکین حاصل کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے ویسے بھی ایسے موقع پر تو خدا کو یاد کرنا چاہیے تم بہت ہی عجیب نوجوان ہو پھانسی کے ملزم نے کہا کہ سلطان ملزم یا میری آخری خواہش اس لئے کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے اور میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میری منگنی کو چار سار گزر گئے تھے اور میری بیوی نے چھوٹے چھوٹے بہت سارے خواب سے جائے تھے اس لئے سلطان ملزم میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اس عمل کے بعد میری بیوی انشاءاللہ حاملہ ہو جائے گی اور میرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوگا جس سے میری بیوی کے پاس میری نشانی رہ جائے گی اور میری نظر بڑھ جائے گی لیکن ایک عام سے صفائی سے لے کر سلطان تک کسی کو بھی یہ نہیں سوچائی تھی کہ اس جنسی عمل کرنے سے وہ بے گناہ ثابت ہو جائے گا یہ ایک انتہائی حران کن اور سچا واقع ہے اس مجرم کی ساری بات سلطان نے قاضی اور قید خانے کے جیلر سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے کے بعد اس کو ایک رات کی مولت دے دی گئی اس کے بعد سلطان اپنے محل میں واپس لوٹ گئے کیونکہ انہوں نے دیگر لوگوں کے مقدمات بھی سننے تھے سلطان نے ساری ذیمہ داری اس جیلر کے کندوں پر ڈال دی تھی یہ جیلر اکلماند اور شیطانی دماغ کا مالک تھا جیلر کو یہ لگا کہ وہ ملزم اپنی بیوی سے آخری بار لذت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مجرم کے اصل مقصد کو نہیں جانتا تھا لہٰذا اس جیلر نے دل میں سوچا کہ ان احسین علامات سے میں خود بھی لطف اندو ضرور ہوں گا یعنی کہ جب یہ میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں گے تو میں چھپ کر اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اس جیلر نے جیل کے اندر مجرم کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع کر دی اور کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے اس قید خانے میں الگ کمرہ ہے تم اپنی رات اپنی بیوی کے ساتھ اس کمرے میں گزارو گے مجرم نے بھی ہاں کر دی اس نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس کمرے میں بولیں جیلر نے اس کمرے کے اندر ایک ایسی جگہ بنوائی تھی جہاں پر وہ چھپ کر بیٹھ کر ان دونوں میاں بیوی کے جنسی عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لطف اندوز ہو سکتا تھا آخر وہ وقت آ گیا جب اس کی بیوی آخری ملاقات کے لیے اپنے شور سے ملنے آئی اس وقت جیلر نے اپنے ساتھ ایک سپاہی کو بھی اس کمرے میں بٹھا لیا تھا کہ وہ دونوں اس ملزم کی بیوی کے ساتھ کیے گئے عمل کو دیکھ سکیں حتیٰ کہ جب سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے عزیز دوست کا قتل کیوں کیا تھا تو وہ اس طرح خموش ہو گیا تھا کہ جیسے اس کی زبان پر تعلی لگ چکا تھا حتیٰ کہ قاضی کے سامنے بھی اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ قاتل ہے لیکن اس نے وجہ کسی کو بھی نہیں بتائی اس مجرم نے کسی کو وجہ نہیں بتائی بلکہ یہی کہا کہ میں قاتل ہوں لیکن مقتول کہ گھر والوں نے کہا نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا اور بتایا کہ مقتول قاتل کا بچپن کا دوست تھا لوگ ان کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہوا تھا جس کا قتل ہوا تھا اس کا نام منیر تھا اور منیر اور جبار انتہائی جانو ساتھ دوست تھے قاضی نے جبار کی بیوی سے بھی اس قتل کی تفشیش کی لیکن اس نے مکمل کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اس کے بلکل بھی علم نہیں ہے یہی خبر نہ صرف منصورہ بلکہ پورے مصر سلطنت میں پھیل چکی تھی اور ہر کوئی جبار پر تھو تھو کر رہا تھا کہ ایک قریبی دوست نے اپنے دوست کو مار دیا لوگوں کا اس لئے دوستی سے اعتماد اٹھ رہا تھا سپائی کو لگا کہ جیلر نے بہت گھٹیا عرکت کی ہے وہ جمعہ بیوی کو چھپ کر دیکھنا چاہتا ہے لیکن اگر اس نے جیلر کے حکم عدولی کی تو نوکری سے نکال دیا جائے گا اس نے جیلر کی بھی بہت منر سماجت کی لیکن جیلر نے ہی مانا اس کے بعد جبار اور اس کی بیوی ایک مقصود کمرے میں لے جایا گیا سپائی نے دیکھا کہ اس مجرم کی بیوی اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی انسان پہ لیے نظر میں اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا مگر اس نے اپنے آپ کو ایک چادر میں چھپا رکھا تھا وہ پردہ دار تھی لیکن سپائی کو دل دی دل میں اس کی بات کا خوف تھا کہ اگر جیلر کی نظر اس عورت پر پڑ گی تو یقیناً اس کی نیت خراب ہو جائے گی کیونکہ وہ شراب اور عورتوں کا شکین تھا تھوڑ دیر بات جب جیلر اس مقصود جگہ میں گیا تو وہ اس جگہ سے پتر ہٹا کر ان دونوں بھی یہ بیوی کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اس نے سپائی کو بھی اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا اس نے سپائی سے کہا کیا ہو بیٹھو ہم بھی کچھ مزے کرتے ہیں یہ بات سن کر سپائی شرم سے پانی پانی ہو گیا سپائی نے کہا نہیں مجھے ذرا کسی کام سے باہر جانا ہے مگر جیلر نے اسے مجبور کیا کہ تم میرے ساتھ ہی رہو سپائی بڑا حیران ہوا کہ جیلر مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کی زید کیوں کر رہا ہے ایک لمحے کے لئے سپائی نے سوچا کہ یہ مجھے اپنے ساتھ اپنی حفاظت کے لئے رکھ رہے ہیں مگر پھر اس کا مزید جسوس بڑا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کی بیوی میں ایسا ضرور ہوگا جو آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ چاہتا ہے یہ یقیناً اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوگا کیونکہ آخری وقت میں بجائے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ملنے سے یہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تھا جیلر صاحب اس سپائی کو مقاتب ہو کر کہا کہ اس کی سزائے موت کے بعد اس کی بیوی اکیلی رہ جائے گی اور بیوہ ہو جائے گی اور ہم ہی اس کے دانے پانی کا انتظام کریں گے یہ کہکر جیلر نے زوردار کہکہ لگایا اور اس کے چہرے پار کمینگی اور گھٹیا سی مسکرار سافظائر محسوس ہو رہی تھی اس کے ارادے بھی سپاہی تو جانتا ہی تھا اسے پتا تھا کہ یہ جبار کے فانسی کے بعد یہ اس کی بیوی کے ساتھ نجائد تعلقات قائم کرنے کی پوری کوشش کرے گا جیلر ان دونوں میاں بیوی کو بڑے ہی گھوڑ سے دیکھ رہا تھا جبکہ سپاہی کبھی ادھر دیکھتا تو کبھی ادھر دیکھتا کیونکہ شرمندگی سے اس کی نظریں نیچے جھک رہی تھی پھر اچانک اس سپاہی اور جیلر کے کانوں میں ان دونوں میاں بیوی کی آوازیں آنے لگی یہ دونوں بہت زیادہ متوجہ ہو گئے وہ دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کے دوران اس کی بیوی نے ایسی حرکت کی جس نے سپاہی اور جیلر کو حیران کر دیا جیلر اس کمرے میں بنائی گئی خفیہ جگہ سے اٹھا اور دوسرے دروازے سے بھاگ کر میاں بیوی کے پاس جا پہنچا پیچھے سے سپاہی بھی اس کمرے میں پہنچ گیا جب دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے تو قیدی بیستر پر پڑا تھا اس کی سانسیں بڑی تیزی سے چل رہی تھی عورت نے اپنے جسم کو چادر سے ڈھک لیا جیلر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عورت کو پکڑ کر زبردستی کھائیتے ہوئے اپنے دوسرے کمرے میں لے گیا جو کچھ اس عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا اس کے با جیلر اسے کسی صورت بکھنے والا نہیں تھا سپاہی نے قیدی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو خود ہی بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا آج پہلی دفعہ قیدی کی کھلی ہوئی آواز سپاہی ٹھیک سے سن رہا تھا چونکہ اس سے پہلے وہ بولتا ہی نہیں تھا بس چک چاپ گمنام رہتا تھا سپاہی نے قیدی سے کہا کہ اپنے بارے میں سچ سچ بتاؤ تم ہی اس جیلر کو نہیں جانتے وہ بہت گھٹیا اور ظالم انسان ہے تمہارے پاس اب بھی موقع ہے بعد میں کچھ نہیں کر پاؤگے مجھے حقیقت سے عشنا کر دو تم نے اپنے دوست کو کیوں مارا ہے کیوں تم نے اس کا قتل کیا ہے اور آخر میں تم نے اپنی بیوی کو ملاقات کے لئے کیوں مجبور کیا اور ایسی عجیب و غریب اور انوکھی خواہش کیوں ظاہر کی وہ خموش رہا اور کسی بات کا جواب نہ دیا سپاہی نے کہا کہ تم میاں بیوی میں جو بھی گفتگو ہی ہے وہ جیلر سن چکا ہے تم اب بھی اگر اپنے جرم کا اطراف نہیں کرو گے اور سچ سچ نہیں بتاؤ گے تو یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے آ جائیں گی تمہاری بیوی کی عزت پامال ہو جائے گی یہ سنتے ہی اس قیدی کے چہرے پر عجیب تاثرات آگئے اس کے بعد اس نے ہشتہ ہشتہ سب کچھ بتانا شروع کیا میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ کا جگری دوست مجھے تنگ کر رہا ہے مجھ بر بری نظر رکھتا ہے میں کب سے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں ڈڑتی تھی کہ اس لیے کہ منیر اب آپ کا بچپن کا دوست ہے اس پر میں نے کہا کہ تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مگر شمسہ نے کہا میں نے خود یہ بات محسوس کی ہے اور میں کوئی بچی نہیں مجھے کیا پڑی ہے تم دوستوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کروں گا اگلے دن معمول کے مطابق اس نے منیر احمد کو کچھ دینار دے کر سودا بتایا اور اس نے واپسی پر شمسہ کے لئے گھر جانے کے لئے کچھ سمان بھی دیا منیر احمد جیسے ہی دینار لے کر وہاں سے روانہ ہوا تو جبار کے دل میں آئے کہ اس کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کی بیوی شمسہ نے جو کہا وہ درست ہے میں اس کا گمان ہے وہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچا اور اندر جا کر دیکھا تو منیر احمد اور شمسہ گفتگو میں مصروف تھے جب کان لگا کر ان کی باتیں سننا شروع کی تو شمسہ اسے کہہ رہی تھی کہ منیر احمد بس بہت ہو گیا اب تم اپنی حد میں رہو اور منیر احمد نے اسے کہا کہ اگر اس نے بات نہ مانی تو وہ ہر حد پار کر جائے گا ایک ہی لمحے میں جبار کی نظر میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ شمسہ نے میرے دوست کے متعلق جو کہا تھا وہ بلکل سچ ہے جس دوست پاری سے بہت مان تھا جسے وہ اپنے گھر بیجتا تھا اور اپنے گھر کا فرض سمجھتا تھا وہی اس کی پیٹ میں چھوڑا گھوم رہا ہے اس کے بعد اس نے اپنے دوست کے احمد قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا ایک دن شمسہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اس نے منیر کو اپنے گھر بلایا اس نے منیر کو مشروب بنایا کر دیا اور اس کے پیالی میں زہر ڈال دیا اس نے پیالی صرف موں کے ساتھ ہی لگائی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے موں سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی اور وہ جو چاہتا تھا وہ چکا تھا منیر احمد کی نبض نہیں چل رہی تھی اور پھر جبار نے اپنے آپ کو جیلر کے حوالے کر دیا لیکن جب کسی کو اس موقع کے بارے میں پتا چلا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جبار نے قتل کی کوئی وجہ نہ بتائی وہ مسلسل خموش رہا چار مہینے کیس چلنے کے بعد جبار کو موت کی سزا سنا دی گئی سزا سننے کے بعد جبار کی آنکھوں سے آنسور نہیں گرہ تھا اور نہ ہی اس نے معافی کی بھیگ مانگی اور اس کے بعد اس نے اپنی آخری خواہ ظاہر کی کہ وہ اپنی بیوی سے جنسی ملاب کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی ہم بیستری نہیں کی تھی وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کا رام اس دنیا میں باقی رہے لیکن اس موقع پر جیلر صاحب نے ان دونوں کی بیستر کے مناظر دیکھے جو کہ کچھ اور ہی بیان کر رہے تھے جب اس کی بیوی اس کے سامنے آئی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا تمہارا سچ میرے سامنے آ چکا ہے اور پھر یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کے لباس کو اپنے طرف کھینچا اور کہا کہ تجھے بڑا شوک ہے بے عبرو ہونے کا میں تجھے بے عبرو کروں گا میں حقیقت جان چکا ہوں کہ گناہ گار منیر نہیں بلکہ تم تھی یہ سنتے ہی شمسہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو کل تجھے پھانسی کے پھندر پر لٹکا دیا جائے گا لہٰذا یہ باتیں کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ سچ ہے کہ میں تجھ سے زیادہ منیر کو پسند کرتی تھی میں نے تو تم سے شادی بھی اس لئے کی تھی گئے اور اسی لئے میں نے تمہارے ساتھ ایک رات بھی ہم بھی اس لئے نہیں کی کیونکہ میں منیر کے ساتھ یہ جنسی عمل کرنا چاہتی تھی وہ تمہاری نسبت ہزاروں گناہ خوبصورت ہے اور میں اپنے پیٹ میں اسی کا بچہ پالنا چاہتی تھی اس ورہ سے میں نے ان بہانے بہانے سے کبھی تمہیں اپنے نزدیک نہیں آنے دیا اور منیر کو اپنی طرف بلاتی تھی مگر وہ ہر بار تمہاری دوستی کے درمیان میں لے آتا مجھے اس بات سے بڑی چیڑ ہوتی جب میں نے دیکھا کہ یہ میرے جال میں بھنسنے والا نہیں تو میں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور میں نے سوچا کہ جب منیر میرا نہیں ہو سکا تو کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنا گھر بھی نہیں بنا سکے لہٰذا میں نے پہلے منیر کے خلاف تمہارے کان بھرے تاکہ تمہاری دوستی ختم ہو جائے جب منیر کو تم نے اپنے گھر بلایا تھا یقین تھا کہ تم منیر کو زہر دے کر ضرور مار دوگے اس لئے میں اپنے والد کے گھر جان بوجھ کر گئی جب منیر کو تم نے اپنے گھر بلایا اس سے پہلے میں منیر سے ملاقات کر چکی تھی میں نے دودھ میں زہر ملا دیا وہ ایک ایسا زہر ہے جس کا اثر دو چار گھنٹے بعد ہونا تھا تاکہ موقع واردات پر کسی کو شک نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ اس کے قاتل میں ہوں تم نہیں اگر تم اسے نہ بھی مارتے تب بھی اسے مر ہی جانا تھا یہ سن کر جبار حقہ بقا ہوا اور اس نے شمسہ سے کہا تب ہی میں سوچوں کہ میرے زہر دینے سے پہلے ہی اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی ابھی تو اس نے پیالی کو صرف موہی لگایا تھا اور وہ مر گیا تھا مگر میں نے تمہاری خاطر قتل کے الزام کو پنسر لے لیا تم نے میرے بچپن کے دوست کو قتل کر دیا اور مجرم میں بن گیا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو مارنا چاہا اور اپنی بیوی پر حملہ کر دیا ان دونوں کی ساری گفت کو جیلر اور سپاہی نے سن لی تھی جبار کو یہ بات پتا تھی کہ ہم دونوں میں بیوی کی باتیں اس کمرے میں خفیہ جگہ پر موجود جیلر اور سپاہی سن رہا تھا لہٰذا جیلر اور سپاہی کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اصل مجرم کون تھا اس سارے معاملے کے بارے میں جب سلطان کو اگاہ کیا گیا تو معاملے کی نویت کو دیکھتے ہوئے اور جانچ پرطال کرنے کے بعد سلطان نے جبار کو بائزت بری کر دیا اور اس کی بیوی شمسہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اپنے کیے گئے جرم کی سزا سنا دی گئی جزا کر لے خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا